اور اسلامباد ہائی کورٹ میں چیمین تحریک انصاف عمران خان کی نا اہلی سے کے لیے درخواست پر سماعت ہی گئی جیسز آمیر فاروق اور میا گل حسن اور رنگزیب کیس کی سماعت سے معذرت کر لی گئی درخواست گزار کے وکیل شیخ احسن الدین نے بنچ تبدیل کرنے کی استعداہ کر دی ہماری درخواست پر ابتدائی سماعت کے بعد ایک موزیز بنچ نے آرڈر جاری کیا شیخ احسن الدین کا یہ کہنا ہے ریجسٹرار آفیس نے کیس منتقلی کی درخواست کا اعتراض لگا کر ناقابل سماعت قرار دے دیا جیسز آمیر فاروق کا یہ کہنا ہے درخواست گزار کی طرف سے ایک جج کا نام لے کر خواہش کا اظہار کیا گیا جاکٹر باور آوان کا یہ کہنا ہے کہ کیس کی دوسری بنچ کو منتقلی کا اختیار سپریم کورٹ کو ہے ہائی کورٹ نے جیسز اینڈ جیموکریٹ پارٹی کی درخواست پر سماعت کی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں اسلام بات ہائی کورٹ شیئرمند تحریک انصاف عمران خان کی نا اہلی کے لیے درخواست پر سماعت کی گئی اور اسے پر مزید بات کر لیتے ہیں امرین ہمارے ساتھ موجود ہیں جی امرین اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بھی اس کو عمران خان کی نا اہلی کے لیے جو بنچ بنایا گیا تھا وہ دور چکا ہے جس پر سماعت جو ہے وہ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گلہرکن اور انزیب کر رہے تھے تاہم پاکستان جسٹس ڈیموکریٹک پارٹی کے عبدالوحہ بلوچ ہی درخواست پر یہ درخواستی جس پر سماعت ہوئی جبکہ درخواست گزار کے وقی شیخ حیث اندین ایڈوکیٹ کا عدالتی بینچ پر اعتراض ہوا جبکہ شیخ حیث اندین کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے جسٹس شوکت عزیسی دیگی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ سماعت کر رہا تھا تاہم شیخ حیث اندین کے اعتراض تو موجودہ بینچ نے عبدالان خان کے خلاف دخواست بننے سے معذرت کر لی جس کے بعد یہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا جی بہت شکریہ امرین علی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھی